سیننٹ سیٹس کے حوالے سے کنٹرو ورسیز جاری ہیں خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے ہر صوبے کے اندر ایک یا دو نام ایسے ہیں جہاں پارٹی ٹیرز سے خود سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ان لوگوں کو جیسے بلوچستان سے عبدالقادر صاحب کو ٹکٹ دی گئی تو سب سے بڑا الزام لگا کہ اتنے کروڑ میں یہ ٹکٹ آئی اور ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے نہیں ہے تو ان کو کیسے ٹکٹ مل گیا ٹکٹ واپس ہوئی جن دوسرے صاحب کو زہور صاحب کو ٹکٹ ملی تو ان کے اوپر جہنگیٹرین نے ڈسپلن کے اوپر ایک خط لکھا ہوا ہے وہ خط سوشل میڈیا پر گھومنا شروع ہو گیا سندھ کے اندر جن دو لوگوں کو ٹکٹ ملا ہے اس کے اندر فیصل وارڈا صاحب بھی اور دوسرے ان کے سیف اللہ بڑو دونوں کے اوپر شور جاری ہے اور یہ صورتحال میرے خیال میں کافی ایکسپیکٹر تھی کہ پارٹی کے اندر سے لوگ اس طرح کی آوازیں اٹھائیں گے لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ فیصلہ سازی کے وقت پرائم نسٹر نے کن چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے اپنے فیصلے لیے کیونکہ عبدالقادر کا نام بہت ہی متنازہ ہے عبدالقادر صاحب کے اوپر جو کرپشن الیگیشن کی تفصیل صاحب نے آ رہی ہے وہ بہت کانٹروورشل ہے اسی طریقے سے یہ جو صاحب صحیح ظہور آگا ہے ان کے اوپر اگر وہ جھانگیتی ان کے خط کو سامنے رکھیں تو بنی گالا کے اندر ایک میٹنگ کے اندر ڈسپنری ایشیو کے اوپر سوالات اٹھائے گئے ایک اور صاحب ہیں وہ موجودہ وزیر خزانہ ہے اور سب سے بڑا لطیفہ جو ہے یا میمز کہلیں وہ حفیظ شیخ صاحب کے مطلق ہے عام طور پر ان کے اوپر لطیفہ یہ چلتا ہے کہ حفیظ شیخ جو کچھ کرتے رہے جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں پھر انہوں نے آصف زرداری کے ساتھ سینیٹر شپ پہلے ان کے سینیٹر تھے اور وزیر بنے پھر آصف علی زرداری کے ساتھ وزیر بھی بنے اور سینیٹر بھی بنے جب آصف علی زرداری کو جائن کیا تو وہ کہتے تھے کہ یہ مشرف کی خرابیاں ہیں جو ہمیں ورسے میں ملی حالانکہ اس وقت بھی خود وزیر تھے پھر اب وہ تحریک انصاف کے وزیر بنے اب وہ کہتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی اور مشرف دور کی خرابیاں ہمیں ورسے میں ملی تھیں اس وقت بھی یہی تھے پہلے بھی یہی تھے اور آج بھی یہی ہیں تو یہ ایسا لا متناہی سلسلہ ہے حفیظ شیخ صاحب کے پاس مشرف صاحب کے ساتھ بھی کالیفائی کرتے ہیں عاصف علی زرداری کے ساتھ بھی کالیفائی کرتے ہیں اور دوہزار تیرہ کے انتخابات سے پہلے جو کیر ٹیکر سیٹ اپ تھا پوری ان کی کوشش تھی کہ نون لیگ والے ان کو سپورٹ کرتے ہوئے کیر ٹیکر پائم نیسٹر بنا دے تو یہ وزیر خزانہ سے ایلیویٹ کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم بن جائے نون لیگ والوں نے این وقت کے اوپر اپنی حمایت سے ان سے ہاتھ کھینج لیا تو یہ نگران وزیر اعظم بندے پنتے رہ گئے تو اب دوبارہ ان کو پھر موقع مل گیا تو دوبارہ وزیر خزانہ بھی بن گئے اور دوبارہ وہ سینیٹر بھی بننے جا رہے ہیں تو یہ پاکستانی سیاست کچھ ایسی ہے اس میں نظریات کا شاید دخل کوئی نہیں ہے بس کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے مختلف حکومتوں میں چاہے وہ ملٹری ٹیک آور ہو جنروں مشرف کا وہ آسیفل عزداری کی پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا وہ عمران خان کی تبدیلی نیا پاکستان پاکستان تحریک انصاف کے نارے کے ساتھ تو سب میں اس بندے کو موقع مل جاتا ہے تو یہ کنٹروورسیز ہیں جو ہمارے سامنے ہیں پی ٹائی کے اندر سے جن لوگوں کی آوازیں آئیں سنیے انہوں نے کہا کہ میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں سیدھی سی بات ہے میں حفیظ شیخ کو ووٹ دے دوں گا اپسٹین کروں گا بیٹھ جاؤں گا کیونکہ میں اپنی پارٹی کے خلاف نہیں جاؤں گا کہ میں کسی اور کو ووٹ دے دوں گا ایک آدمی پارٹی میں ہے ہی نہیں آئے ہی نہیں ہے پہلے وہ آئیں خلف اٹھائیں چار پانچ مہینے گزاریں پہلے اپنے پارٹی کے ان دوستوں سے گلا ہے جو انہیں لے گئے ہیں خان صاحب کے پاس انہوں نے پارٹی کے ساتھ بہت بڑی بہت بڑا ظلم کی ہے تو اس کا نام جب کوئی لیتا ہے تو وہ ستر رسی کروڑ اوپے ذہن میں آ جاتا ہے ہم خان صاحب سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کریں لیکن پی ایم ایل این بھی کہیں پیچھے نہیں ہے یوسف رضا گلانی کے اوپر نواز شریف جو تقریریں کیا کرتے تھے وہ تقریریں تو سن کے لگتا تھا کہ نواز شریف صاحب تو بالکل کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانوں کی بستی ہے اس میں ایسے بندے کی گنجائش ہی نہیں ہے لیکن اب وہ مشترکہ میدوار کے طور پر پی ڈی ایم نے میدان میں اتارے ہیں میرا گلانی صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اگر نواز شریف صاحب کی زبانی سنیں تو سنیے کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ میں یہاں پر بھی یوسف رضا گلانی کو صدا دی ہے اور یوسف رضا گلانی صاحب جو ہے وہ صدا کو تصمیم نہیں کر رہے اور پھر کہتے ہیں میں جانگو پہ اپیل سے پہلے نیچے اترو گھر جاؤ لیکن یہ بات نہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو یہ انسانوں کی بستی ہے انسانوں کی یہ ہیوانوں کی بستی نہیں ہے ہم اس کو ہیوانوں کی بستی نہیں بننے دیں گے یہ انسانوں کی بستی رہے گی موسیقی